بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو اس نوجوان نے کہا کہ آپ کو سارا پتہ ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ اب ناظرین یہ کام بہت ہی مشکل تھا بارہ یا چودہ سال کی عمر میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لانا آسان کام نہیں ہے لیکن اس نوجوان نے فوراں چھلانگ لگائی تو مجد نوی کے دروازے پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور ان کی گردن میں تیر کمان اور تلوار لٹک رہی تھی ناظرین یہ حیرتناک واقعہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان صحابی کو ایسا کیوں کہا تھا کہ جا اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لا ناظرین آج کی یہ مکمل ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان ترو تازہ ہو جائے گا کیونکہ اسی نوجوان صحابی کی وفات کا دردناک قصہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ یہ جان پائیں کہ صحابہ اکرم کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی مثالی تھی ناظرین یہ واقعہ تبرانی میں یوں بیان ہوا ہے کہ جب ایک صحابی حضرت طلح بن برا رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کو آیادت کے لیے ان کے گھر گئے اور ان کا ماں تھا چوما تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد کو الگ ایک کونے میں بلایا اور کوئی بات کہی اب باپ بھی رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلح کو پھر پیار کیا اور وہاں سے چلے گئے اب صحابی حضرت علیہ اپنے ابباجی سے کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ کر گئے ہیں ابباجی نے کہا کہ میرے بیٹے کچھ نہیں کہا لیکن حضرت علیہ نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں والد محترم نے پھر کہا کہ کچھ نہیں کہہ کر گئے پھر حضرت علیہ نے زد کی کہ بتائیں نہ کیا کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا اور بتانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ تیرا بیٹا آج شام کو فوت ہو جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا اب ناظرین والد کو چارپائی پر بٹھا کر حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ ابباجی ایک وعدہ کرو کہ رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع نہیں دینی باپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ گئے ہیں کہ اطلاع دینی ہے لیکن تو کہتا ہے کہ نہیں دینی تو باپ نے پوچھا کہ اے تلہ بیٹے ایسا کیوں کہہ رہا ہے اب حضرت تلہ کہنے لگے کہ ابباجی جن گلیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں اور کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے اس لیے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں کرنے اے اباجان آپ جنازہ پڑھ کے دفنا دینا ناظرین جب رات کو حضرت تلہ کا انتقال ہوا تو باپ نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات کی اطلاع نہیں دی گئی پھر صبح صویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلہ بن برا کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور پوچھا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں باپ نے عرض کی کہ تلہ کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری ذات کی خاطر تکلیف نہیں دینی یعنی یہ گلیاں یہودیوں کی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بتایا اب قربان جائیں بھائی ساری دنیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ تلحہ کی قبر کہاں ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قلام کی قبر پہ کھڑے آنسو باہ رہے ہیں اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی بڑی انوکھی فرمائی آپ نے فرمایا اے اللہ جب میرے طلحہ کی تیرے سات ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرہ کے ملنا جو تیری شان کے لائق ہے ذرا اس سے مسکرہ کے ملنا وہاں پر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وجدداری ہو گیا اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اس کی نذاکت کو صرف غلام جان سکتے ہیں ناظرین اسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن یہی حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین چومے اور عرض کیا حضور آپ جو حکم دیں گے میں بجا لاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرنے کا اہد کرتا ہوں حضرت طلحہ بن برہ اس وقت بہت کم عمر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جذبہ ایک کم عمر کی زبان سے سن کر حیران ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے لاؤ یعنی اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ یہ سننا تھا کہ فوراں ہی وہ صحابی جذبات میں اپنے باپ کی گردن کاٹنے کے لئے دوڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ اس نے تو واقعی سچ مچ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لے آنی ہے اس کو پکڑ کے واپس لے آؤ عاشق نزاقت جانتے ہیں یہ تمام منظر دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا اور فرمایا مجھے رشتے ناتے توڑنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ناظرین اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ صحابہ اکرام کا عشق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا بلکہ ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ یہ غلام تھے ان کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا تھا تاکہ ان کو اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں قتل کریں اس نے اپنے غلام نستاس کے ساتھ ان کو تنیم بھیجا تاکہ حرم سے باہر ان کو قتل کیا جائے قریش کے بہت سے لوگ بھی ان کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے جن میں ابو صفیان بن حرب بھی تھا جب ان کو قتل کے لئے سامنے لائے گیا تو ابو صفیان نے ان سے کہا زید میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد ہو اور تم اپنے گھر میں آرام سے رہو حضرت زید بن دسنہ نے جواب دیا خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں کہیں بھی ہو وہاں ان کو کوئی کانٹا بھی چپے اور میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں یہ سن کر ابو صفیان نے کہا میں نے کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی محمد کے ساتھ ہی محمد سے کرتے ہیں اس کے بعد حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو صفیان بن عمیہ کے غلام نستاس نے شہید کر دیا اسی طرح ایک صحابی حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کے لئے بھیجا تو رخصت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ باہر تشریف لائے اور وسیعت فرماتے رہے حضرت ماز سوار تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیادہ پا چل رہے تھے جب وسیعت کر چکے تو فرمایا ماز شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو اور شاید پھر میری اس مسجد یا میری قبر پر سے ہی گزرو یہ سن کر حضرت ماز رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرقت کے خیال سے نہائیت زارو کتار رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ کی جانب رخ کر کے فرمایا لوگوں میں میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی شوار ہوں گے چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں کہیں بھی رہتے ہوں ناظرین ایک ایسے صحابی کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر کسرت سے درود بھیجتا ہوں آپ بتائیں نہ کہ میں اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے خاص کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جتنا چاہو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا ایک چوتھائی صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے صحابی نے عرض کیا نصف وقت مقرر کرلوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور اچھا ہے پھر صحابی نے عرض کیا دو تہائی وقت مقرر کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے اب صحابی نے عرض کیا کہ میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقت کرتا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بکشش کا باعث ہوگا ناظرین یہ واقعات صحابہ اکرام کی محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالی ترین نمونہ ہے مگر درود و سلام بھی ایک فضیلت والا عمل ہے اور ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندہ مومن بے شمار سعادتوں سے ہم کنار ہوتا ہے یہ گناہوں کا کفارہ رفع درجات کا سبب ہے بلکہ امتی جب درود شریف پڑھے گا تو وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لازمی پہنچایا جائے گا جیسا کہ صحیح احادیث میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کے درود اور سلام کا چواب بھی دیتے ہیں زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ دیتا یا آپ پر کسی کا معمولی احسان بھی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ضرور بدلہ دیتے تھے اور اس کے احسان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ بدلہ دیا ہے اب جب ہم درود شریف پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہماری یہ دعائیں پہنچیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی کے درود کے جواب میں ضرور اس کا بدلہ دیں گے اور وہ بدلہ امتی کے لیے دعا کی صورت میں ہوگا یوں امتی کی دعا شرف قبولیت پائے گی ہم سب نبی اکرم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے دین حنیف ہم تک پہنچا اور اسی دین کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا اور اس کی تبلیغ میں جد و جہد اور کوشش پر عجر عظیم کا وعدہ فرمایا حق تعالیٰ تمام مسلمان امت کو حب رسول اور عشق رسول سے آشنا کر دے اور غستہ خان رسول کے مضموم عظائم کو ملیہ میٹ کر دے جس نے امت مسلمہ کو ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا ہے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے نبی کی سچی اعتباق کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین